مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہدہ حسرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ شابان چار ہجری کو مدینہ مرورہ میں پیدا ہوئے حضور نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سبت رسول اللہ ہے آپ کو بھی آپ کے بڑے بھائی امام حسن کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان دونوں نوازوں سے بے انتہا محبت تھی آپ انہیں اپنے کل دستے کہتے تھے حدیث مبارکہ میں رشاد ہوا جس نے ان دونوں امام حسن اور امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے اداوت کی اس نے مجھ سے اداوت کی آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کے خبر بھی آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حسین زمین تف میں شہید کیے جائیں گے اور یہ اس مقتل کی خاک ہے جہاں وہ شہید کیے جائیں گے تف کوفے کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں اس طرح سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مشہد کربلا ہے حسرت امام حسین بڑے ہوتے گئے جذبہ جانساری میں روز و آفزوں اضافہ ہوتا گیا یہ شہادت کا کمال ہے ایسا اعلان ہوا کہ اپنے پرائے سب جان گئے مقام سے آگا ہو گئے حق کا طالب مولا کی رضا کے آگے سر خم تسلیم کیے ہوئے ہیں کبھی وحشت پریشانی اس کے قریب نہیں آئی کبھی اس مصیبت سے خلاصی کی دعا نہیں کرتا انتظار کی ساتھیں شوق سے گزارتا ہے یزید بہت دنخو فاسق فاجر شرابی بدکار ظالم بے عدب گستاخ اور بے دین تھا اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنے بیعت کے لیے مکتوب روانہ کیے مدینہ منورہ کا عامل جب بیعت کے لیے حسرت امام حسین کی خدمت میں حاصر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا امام حسین نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیعت سے انکار کر دیا اور اسی شب ہی آپ کو مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا یہ واقعہ چار شابان ساٹھ ہجری کا ہے مدینہ طیبہ سے حجرت کرنا آپ کے لیے انتہائی غم و اندہ کا باعث تھا یزید کی بیعت صرف اہل شام نے جہاں وہ تخت نشین تھا کی اہل کوفہ حسرت امام حسین کو اپنے ہاں آنے کی ترخواستیں بھیج رہے تھے لیکن حسرت امام حسین نے صاف انکار کر دیا یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی عقیدت اور اخلاس کا اظہار کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو پر اپنے جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی اور تمام ورقوں کی طرف سے تقریباً دیر سو کے قریب درخواستیں آپ کی خدمت اغدس میں پہنچی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کب تک اغماز پرتے آخر کار آپ نے اپنے چچا ذات بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے اس سفر میں مسلم بن عقیل کے دو نامر فرزند محمد اور ابراہیم بھی ان کے ہمرا تھے کوفے پہنس کر حسرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا کوفیوں نے انتہائی جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا اور تقریباً بارہ ہزار لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حسرت امام حسین کی بیعت کی یہ جوش و جذبہ اور محبت دے کر حسرت مسلم بن عقیل نے حسرت امام حسین کو یہاں کے حالات کی تلع دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو جل تشریف لائیں تاکہ حق کی تائید ہو ان دنوں حکومت شام کی جانب سے نومان بن بشیر کوفی کے گورنر تھے اس معاملے پر انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہ کی یزید، ہرمزی اور امارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو تلع دی کہ حسرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ کے ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور نومان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کا روائی نہیں کی یزید نے تلع پاتے ہی نومان بن بشیر کو معذول کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا عبداللہ بن زیاد بہت مکار تھا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ بسرا روانہ ہوا اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفے میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفے میں داخل ہوتے تھے اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ بہت جوش میں ہیں اور کوفے میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکیں اور یہی کچھ ہوا جب وہ کوفے میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین کوفے میں تشریف لے آئے ہیں شب کی تاریخی میں وہ نارائے ہائے مستانہ بلند کرتے مرحبا کہتے ہوئے اس کے گرد جمع ہو گئے یہ مردود چلتا تو رہا لیکن مسلحت سے خاموشی اختیار کیے رہا کہ اس کا فریب نہ کھل جائے جب وہ تار الامارہ گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھلی رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہلِ کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں دھرایا دھمکایا اور اس طرح مسلم بن عقیل کی جماعت کو منتشیر کر دیا حضرت مسلم بن عقیل نے بانی بن غزوہ کے مقام پر اقامت فرمائی ابن زیاد نے محمد بن عشد کو ایک دستہ فوج بھیش کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے امائیدین کو بھی قلعے میں بند کر دیا حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خبر سنی تو انہوں نے ندادی چالیس ہزار کے قریب لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد جمع ہو گئے اور قصر شاہی کا آہتہ کر لیا اگر حضرت اسی وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا کیونکہ کوفیوں کی بد اہدی ابن زیاد کی فریبکاری اور یزید کی اداوت ثابت ہو چکی تھی پھر بھی آپ نے لشکر کو حکم نہ دیا کہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے سلاح کی کوئی صورت نکل آئے دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعے میں قید رعوسہ کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھیں اور ایسا ہی ہوا حسرت مسلم بن عقیل کا لشکر منتشر ہوتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ تھا اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے اوتا نامی ایک عورت نے اس لیے آپ کو اپنے گھر میں فروکش کیا لیکن اس کے بیٹے نے کوتوال شہر محمد بن اشد کو خبر کر دی وہ مکاری سن کو مسالحت کے بہانے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا تیغ و زن دروازے کے دونوں پہلوں میں چھپے ہوئے تھے جو ہی وہ دروازے میں داخل ہوئے تلوار کے بار سے بنی حاشم کے مظلوم مسافر کو شہید کر دیا گیا اور ساتھ ہی ان دونوں کے صاحبزادوں کو بھی تیغ ستم سے شہید کر دیا گیا اسی روز مکہ سے حسرت امام حسین کوفی کی طرف روانہ ہوئے صحابہ کرام اس سفر کو ملتبی کرنے کے اصرار کرتے رہے بگر کوفیوں کے درخواست کو رت کرنا اور ان کی دل شک نہیں کرنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گوارانہ ہوا اور حسرت امام عالی مقام نے تین زلحجہ ساٹھ ہجری کو اپنے اہل بیت موالی و خدام کل بہتر نفوس کے ہمرا عراق کا سفر اختیار کیا آپ تلیہ میں تھے کہ آپ کو کوفیوں کی بد اہدی اور حسرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملے تو اس وقت بن عقیل نے جوش میں آ کر کہا خدا کی قسم ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لیں یہ سن کر حضرت امام حسین نے واپسی کا ارادہ تر کر کے سفر جاری رکھا اور جب کوفہ دو منزل رہ گیا تو یہاں حربن زید ریاہی ایک ہزار مسلح افواش کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا زہر کے وقت آپ نے آزان کا حکم دیا نماز کے بعد آپ دستہ حر کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا اے لوگو میں تم سے معذرت کرتا ہوں لیکن میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاسد پہنچے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں آپ آئیں ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں راہِ ہدایت پر لگا دے اگر تم لوگ میرے اہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں ورنہ یہی سے واپس چلا جاؤں ہر کے دل میں خاندان نبوت اور اہلِ بیعت کی عظمت ضرور تھی مگر وہ بن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر عڑا رہا یہاں تک کہ حضرت امام حسین کو کوفی کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا یہ محرم ایک سٹھ ہجری کی دوسری تاریخ تھی آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں ابھی خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین کے خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا جس پر یزید کی بیعت طلب کی گئی تھی آپ نے قاسد کو جواب دیا کہ میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں اس جواب سے ابن زیاد کا تیش اور زیادہ بڑھ گیا اس نے مزید فوج عمرو بن سعید جو رے کا گورنر تھا کیس سپہ سالاری میں روانہ کر دی یہ تمام لوگ حضرت امام حسین کی عظمت و فضیلت کو اچھی طرح جانتے تھے اس نے حضرت امام حسین سے مقابلہ کرنے سے گریش چاہا مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو آمادہ جنگ کر دیا بہت تر آدمی جن میں بی بیاں بچے بیمار سبھی شامل تھے جن کے پاس نہ سامان حرب ہے نہ ارادہ جنگ ہے ان کے لیے بائیس ہزار کی جرار فوج مقابلے کے لیے موجود ہے سات محرم کو فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا بھوک و پیاس سے سب تابو توانا ہو گئے تین دن گزر گئے مگر مسائب کا حجوم ان کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا دس محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین بیعت کر لیں بگر آپ نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارانہ کیا اپنا گھر لٹانا اور خون بہانہ منظور کر لیا بگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے یہ آپ کو برداشت نہ تھا اب امام حسین کو یقین ہو گیا کہ مسالحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں نہ واپس جانے دیتے ہیں اور نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا اس وقت حسرت امام حسین نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا خندق کھود دی گئی اور اس کے صرف ایک راہ رکھی گئی جس سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی عیزہ سے محفوظ رہ سکیں دس محرم کا قیامت غیز دن طلوع ہوا جمعہ کا دن تھا حسرت امام علی مقام نے اہلِ بیت اور تمام رفقہ کے ساتھ فجر کی نماز عدا کی نماز کے بعد وہ اپنے خیمے میں تشریف لائے اہلِ بیت تین دن سے بھوک سے نٹھال ایک قطرہ آپ میسر نہیں پھر بے وطنی تیز دھوب گرم ریت سہرہ کی ہوا جو روئے جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے بائیس ہزار کا لشکر مگر عزم و حمد اور پائے استقلال میں لرزش نہیں جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا امام حسین نے اس وقت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے پھر جنگ کا آغاز ہو گیا علی المرتضی کے خاندان کے باہدروں نے کربلا کی تشنالب زمین کو دشمن کے خون سے لالا زار کر دیا اسی طرح خاندان نے امام حسین کے نوجوان اپنی باہدری کے جوہر دکھا دکھا کر امام پر قربان ہوتے چلے گئے تمام شہزاد شہید ہوتے چلے گئے اب امام کے سامنے علی اکبر دشمنوں پر حمل آور ہو گئے شہزادہ اہل بیعت کا حملہ نہیں عذابِ الٰہی تھا ایک ہی وار میں کئی کئی دیو پیکر گرا دیے گئے پیاس کی شدت دھوپ کی تمازت اور لشکرِ جرار نے یک بارگی چاروں طرف سے گھیر لیا تیر کے زخموں نے تن ناظنین کو زخموں سے چور کر دیا حسرت امام حسین میدان میں پہنچے اور ان کو خیمے میں لے آئے ان کا سر گود میں لیا اور فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں بہشتی ہوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں یہ کہا اور جان جانِ آفری کے سبرت کر دی اہلِ بیعت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا پھر حسرت امام حسین مارکہِ جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے امامہِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر باندھا مصری قبا پہنے امیرِ حمزہ کی سپر پشت پر رکھی حیدرِ کررار کی تلوار ہمائل کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے رضاِ الٰہی پر سابر و شاکر سب سپردِ خدا کر کے میدان کی طرف رکھ کیا ایک بار پھر تمام حجد کیا بگر بے سود ایک ایک مقابل آیا امام نے تیغِ خون آشام نے سب کا کام تمام کر دیا زمینِ کربلا کوفے کے باہدروں اور سفشکنوں کے خون سے سراب ہو گئی ناشوں کی امبار لگ گئے لشکر میں شور مز گیا ہزاروں نو جوان دوڑ پڑے اور حضرت امامِ حسین کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیئے گھوڑا سخمی ہو گیا ہر طرف سے تیر آ رہے تھے تنِ ناس پرور تیروں کے نشانے پر ہے نورانی جسم لہو لہان ہے ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسا گاہ تھی حسرت کو چکر آ گیا نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے خالی ابنِ یزید نے بڑھ کر سرِ اقدس کو تنِ مبارک سے چُدہ کر دیا روایت ہے کہ جب حسرت امامِ حسین شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا ہے اس کے نیچے سے تازہ خون پایا گیا شہادت کے روز اندھیرہ ہو گیا اور تین روز تک مکمل اندھیرہ رہا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر ثابت رہتے ہوئے کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے حمت و عظم کی بے نظیر مثال قائم کر دی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یا آپ پر آنے والے مسائب کو سن کر چند آسو بہا لینے سے امامِ پاک کی روح خوش نہیں ہوگی اور نہ ہی امام کی بارگاہِ اقدس میں سادت و قبولیت حاصل ہوگی اگر واقعی امامِ پاک سے سچی محبت ہے تو امام کی پیروی کرتے ہوئے حق کو صداقت کے پرچم کو بلند کریں اور جس عظیم مقصد کے لیے امامِ حسین نے اپنا گھر بار جان سب کچھ قربان کر دیا اس کو اپنا مقصد اولین بنا لیں باقال شورش کاشمیری آج ہم اس مردہ یزید پر لانت بھیجتے ہیں بگر زندہ یزیدوں کی پوجہ کر رہے ہیں آج بھی مارکہِ کرب عراق ایران فلسطین اور افغانستان میں برپا ہے امامِ حسین کے کرب و بلا کے میدان میں خون سے نہائے ہوئے ذرات اکنافِ عالم میں بکھر چکے ہیں اور وہ مظلوم مضبور اور مقہور قوموں کے دلوں میں ولولا اور جذبہ فراہم کر رہے ہیں اگر امامِ حسین میدانِ کرب و بلا میں عظیم قربانی نہ دیتے تو آج ہر محلے گلی گاؤں اور شہر میں یزید مظلوموں کو جینے نہ دیتے موسیقی